کعبہ کا تواف کرنے والے قیامت تک کریں گے عدیب کریں گے خطیب کریں گے امام کریں گے فقی کریں گے مفتی کریں گے محدث کریں گے صحابہ نے کیا علیاء نے کیا سب نے کیا حلیمہ لیکن تیرا تواف تیرا تواف تھا تواف کیا تھا حلیمہ کعبہ کا کعبہ گود میں لے کر کہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی حلیمہ کعبہ کا کعبہ گود میں لے کر کیا تواف ہو رہا ہے کوئی قرآن لے کے تواف کرتا ہے کوئی دلائل الخیرات لے کے تواف کرتا ہے کوئی ہاتھ میں تصویر لے کے تواف کرتا ہے کوئی بگل میں مسننہ لے کے تواف کرتا ہے اوہ حلیمہ تری قسمت میں میرے مہباب قربان میری نسلے قربان میری جان قربان کیا تیرا نصیبہ ہے گود میں خدا کا محبوب کعبے کا تواف ہو رہا ہے حلیمہ کہتی ہے دل نے چاہا میرے نال کو حجارِ اسمت کو بوساتوں دلوا دوں کیونکہ دو سال سے پہلے میں واپس نہ آسکوں گی قاضی صلی اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں حجرِ اسمت کی طرف ان کو لے کر کے بڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حجر نکلتا ہے اس سے پہلے کہ وہ چومے حجر ان کو چومنے لگتا حلیمہ دارِ تبیر دارِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ مصطفیٰ عشق کی پہلی نشانی جس کو عشق ہوتا ہے وہ ذکر کسرس سے کرتا ہے کسرس سے کرتے آگے دو نشانیاں رہنا جائیں اس لئے میں بات سمیٹتا ہوں لیکن ایک ہی بات سننے حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کر چلینا تو میری سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں پر ہری گھاں سوک جایا کرتی تھی جنگل سوکے ہوتے تھے ہرے ہرے ہو جاتے تھے درکت سوکے ہوتے تھے ہرے ہرے ہو جاتے تھے جب لے کر گئی تو سات بکریاں تھی اور میرے گھر میں سات سو بکریاں ہو گئی اور فرماتی ہے فاقہ کشی تھی رات رات پر بچے روتے تھے سوتے نہیں تھے بھوک سے میں بھی پلکتی تھی تڑکتی تھی جس دن سے ان کو گھر میں لائی ہو اس دن سے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے میرے محلے کی عورتیں کہتی اوہ حلیمہ بڑی گربت کے دن تُو نے دیکھے ہیں رات رات بر چراغ نہ جلایا کر تیل بچایا کر کل کو کام آئے گا رات سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے اگر تُو رات بہا چراغ جلائے گی تو پھر تُو مفلس ہو جائے گی حلیمہ نے ہس کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے آمینہ کے لنہ کو لائی ہو اس دن سے گھر میں کبھی چراغ ہی نہیں جلایا جو روشنی نکلتی ہے اس کے رخ کا اجالہ ہے حلیمہ کے مولے کی عورتیں کہتی تھی پھر جب رات کو جمع ہوتی تھی کہتی حلیمہ تیرے بچے کو لے آ جا تاکہ چراغ نہ جلانا پڑے اسی میں ہماری محفل روشن ہو جائے